اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة من الایمان یہ باب ہے اس بیان میں کہ نماز ایمان کا حصہ ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ الصلاة من الایمان کو بھی کتاب الایمان میں لے کر آئے اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز جو کہ اہم العبادات ہے یہ نماز بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور چونکہ شوافع کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان ان کے نزدیک مرکب ہے تو اپنے مذہب کے مطابق امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الایمان میں الصلاة من الایمان لے کر آئے اس بات پر کہ نماز ایمان کا ایک حصہ ہے اس پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ اللہ رب العزت کے فرمان میں بھی نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وما کان اللہ لیغضیع ایمانکم اس کی تفسیر میں محدثین اور مفسرین نے فرمایا ہے ایمانکم کی تفسیر صلاتکم عند البیت سے تفسیر کی ہے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے یعنی زائے کرے برباد کرے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کعبہ شریف کے پاس بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے تمہارا نماز پڑھنا اس کو اللہ تعالی زائے کرے یہ اس کی شان نہیں ہے یہاں پر علامہ ملہ علی قاری اور علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت و الرزبان فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس نماز کا پڑھنا بیت المقدس کی طرف مو کر کے جب اللہ رب العزت یہاں پر اس عمل کو اور اس نماز کو اکارت نہیں فرمائے گا اور اللہ نے خبر دی کہ یہ اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں فرمائے گا نہیں فرماتا ہے تو جبکہ یہ نماز جو ہے وہ پڑھی گئی ہے بیت المقدس کعبت اللہ میں اور بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھی گئی تو جب تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا تو اس کے بعد میں اگر کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز کیسے اکارت جائے گی در حقیقت مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے بیان فرمایا کہ تحویل قبلہ سے پہلے حضرت سعد ابن زرارہ اور حضرت برہ ابن معرور اور حضرت ابو امامہ بغیرہ صحابہ کرام کا وشال ہو گیا جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور بیت المقدس سے کھانے کعبہ کو جب قبلہ بنا دیا گیا تو ان کے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بھائی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں ویسال کر گئے بعد میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ ایمَانَكُمْ اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے اور ضائع کرے تو یہاں پر یہاں پر ایمان بیمانہ صلات ہے اللہ رب العزت کے اس فرمان میں کیونکہ شانی نزول سے آپ نے سمجھ لیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بھائی تحویلِ قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کو یعنی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا تو یہاں پر صلات کو یعنی نماز کو ایمان سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اس سے امام بخاری کا استدلال ہے اس بات پر کہ نماز ایمان کا ایک حصہ ہے رہی بوباد کے جو میں نے ذکر کی کہ علامہ بدردین عینی نے فرمایا کہ حضرت امام بخاری نے یہاں پر ما کان اللہ لیوضیع ایمانکم کے تحت امام بخاری نے فرمایا یعنی صلاتکم عند البیت تو اس سے امام بخاری کا ایک بہت ہی لطیف مانا کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ حجرت سے پہلے بھی قبلہ بیت المقدس تھا تو جو نمازیں مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے پاس بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے پڑھی گئیں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع کر دے حالانکہ وہ نمازیں کعبہ شریف کے پاس پڑھی گئیں پھر بھی بیت المقدس کی طرف مکر کے پڑھی گئیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا اور رخ بیت المقدس کی طرف تھا ان میں جب وہ نمازیں ضائع کرنا اللہ کی شان نہیں تو جو نمازیں تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں وہ تو بدرجہ اولہ ضائع نہیں ہوں گی کیونکہ مدینہ طیبہ میں کعبہ نہیں ہے جب کعبہ میں رہ کر تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے کعبہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھنا یہ نمازیں اکارت نہیں جائیں گی تو مدینہ طیبہ میں تو کھانے کعبہ سے دور ہو کر نمازیں پڑھنا جب تک کہ تحویل قبلہ کا حکم نہیں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ہی مو کر کے نمازیں پڑھی تھیں بعض روایتوں میں ہے کہ سولہ مہینہ بیت المقدس کی طرف مو کر کھر نماز پڑھی ہجرت کے بعد اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سترہ مہینے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف مو کر مدینہ طیبہ میں جا کر ہجرت کے بعد در حقیقت جو روایتیں ہیں سولہ اور سترہ مہینے کی تو سولہ مہینے اور کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی تھی لیکن آرزو یہ رہتی تھی کہ اللہ رب العزت خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا یہ آرزو رہتی تھی قرآن پاک میں اللہ نے اسی کو فرمایا بھی ہے کہ اے محبوب ہم تمہارے چہرے کو چہرے کا پلٹنا دیکھتے ہیں تو ہم نے تمہارے لیے اب کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے تو اب یہ جو سولہ مہینے کا ذکر ہے تو جن لوگوں نے جو کچھ دن سولہ مہینے اور کچھ دن تھے تو کچھ دن کا جنہوں نے اعتبار نہیں کیا انہوں نے سولہ مہینے لکھے اور جن لوگوں نے کچھ دن کا بھی اعتبار کیا تو انہوں نے سترہ مہینے لکھے اس طرح سے روایتوں میں کوئی تعارض اور کوئی تناقض نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد بھی مدینہ طیبہ میں سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصر کی نماز پڑھ رہے تھے ایک روایت کے مطابق اصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ پر حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس سے مو کعبہ شریف کی جانب پھیر لیں جیسی حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے مو پھیر کر کعبہ شریف کی طرف مو کر لیا اب جب نبی کریم نے کیا تو جتنے بھی پیچھے نمازی تھے سب نے کر لیا لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ ظاہر بات ہے بیت المقدس مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب میں ہے جبکہ مدینہ طیبہ سے کعبت اللہ جنوب کی جانب ہے تو اب اس کی صورت ہمارے محدثین نے یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو پہلی صف تھی ساری صفیں پیچھے کے لیے گھوم گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صف سے پچھلی صف تھی اب اس پچھلی صف سے آگے تشریف لے آئے اور پھر آگے آکے سرکار نے نماز پڑی یہ حکم اب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور چلے اور پہلے سب سے اگلی صف سے آگے تھے اور اب جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو جو سب سے پچھلی صف تھی اب وہ اگلی صف بن گئی لوگ جب گھوم گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے اس طرف تشریف لائے تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا معملہ ہے جبکہ عمل کثیر نماز میں کرنا یا بات چیت کرنا نماز میں یہ حرام نہیں تھا تو تحریم سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فاسد نہیں ہوئی اب یہاں پر باب کا مقصد اور مفہوم تو سمجھ میں آ گیا ہوگا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باب باندھا ہے اصولات من الایمان نماز ایمان کا ایک حصہ ہے تو اس باب کی مناسبت سے جو آیت کریمہ پیش کی ہے ہم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہاں آیت کریمہ میں لفظ ایمان وارد ہے جبکہ اس ایمان سے مراد نماز ہے اب اس کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ذکر کریں گے اب حدیث پڑھتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا عمر ابن خالد قالا حدثنا زہر قالا حدثنا ابو اسحاق عن البرا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اول ما قدم المدینة نزل على اجدادی ہم سے حدیث بیان کی امر ابن خالد نے قال انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی زہر نے قال انہوں نے فرمایا حدثنا ابو اسحاق عن البرا ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت برا سے وہ فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اول ما قدم المدینة نزل على اجدادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنی ننحال میں اترے على اجدادی اپنے اجداد سے مراد یہاں پر نانا لوگ ہیں اپنے ناناؤں کے یہاں پر سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدوم قدم رنجہ ہوئے اور قالا اب یہاں پر شک راوی ہے کہ على اجدادی ہی کہا سرکار نے یا اخوال ہی من الانصار کہا سرکار نے چاہے اجداد کہا اس سے بھی نانا مراد ہیں یا اخوال کہا تو خال کا معنی ہوتا ہے مامو تو اس کا معنی ہوا کہ انصار قبیل انصار سے جو آپ کے معمو حضرات تھے ان کے یہاں پر آپ نے نزول فرمایا وہاں پر آپ سب سے پہلے تشریف لے گئے چاہے ناناؤں کا ذکر ہو یا مامووں کا ذکر ہو کل ملا کر یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننحال میں جا کر قدم رنجہ ہوئے یہ تو معلوم ہوتا ہے ابھی ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ابھی ہم اس کی توضیح کرتے ہیں کہ واقعی ننحال میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو یہ ننحال کا کیا مطلب ہے یہاں پر پھر آگے راوی فرماتے ابھی ہم اس کی توضیح کریں گے آگے فرماتے اور ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب سولہ مہینے نماز پڑھی او سبعت عشر شہریں یا سترہ مہینے نماز پڑھی یہ بھی راوی کا شک ہے حضرت برا کا شک ہے کہ سولہ مہینے پڑھی یا سترہ مہینے پڑھی اور میں نے آپ کے بارے میں نے ذکر کر دیا ہے کہ کچھ روایتوں میں سولہ کا ذکر ہے کچھ روایتوں میں سترہ کا ذکر ہے محدثین نے فرمایا کہ جن روایتوں میں سولہ کا ذکر ہے در حقیقت سرکار نے سولہ مہینے اور کچھ دن نماز پڑھی تھی تو جن میں سولہ کا ذکر ہے انہوں نے جو سولہ مہینے کے بعد جو کچھ دن تھے ان کا شمار نہیں کیا اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ سترہ مہینے نماز پڑھی تو وہاں پر کچھ جو دن تھے ان کا انہوں نے شمار کر لیا تو انہوں نے پورا مہینہ اس کو ذکر کر دیا وَقَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ عجبہ يُعْجِبُهُ عِجَاب کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے قابت اللہ ہو قبلہ البیت بیت سے مراد بیت اللہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے یہ آپ کی خواہش تھی جیسے کہ قرآن نے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّوَا وَجْحِكَ ہم تمہارے چہرے کے الٹ پلٹ کو دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کے لو لگی ہوئی ہے کہ کاش ہمارا یہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر حکم فرمایا کہ قبلہ کی جانب یعنی قعبہ کی جانب مو کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نماز پڑھی قابت اللہ کی جانب مو کر کے وہ نمازِ عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک قوم نے اور بہت سارے لوگوں نے نماز پڑھی فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّ مَعَاهُ تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلا فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ تو ایک مسجد والوں کے پاس سے وہ گزرا اور وہ مسجد والے وہ ہم راکعون اور وہ مسجد والے لوگ بھی اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہتے اور حالتِ رکو میں تھے فَقَالَ تو انہوں نے کہا فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ میں گا اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِبْلَ مَكَّةً میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کے طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے فَدَارُو جب ان کی یہ آواز سنی تو وہ لوگ بیت المقدس سے قابت اللہ کی جانب گھوم گئے دارہ یدورو کا معنی ہوتا ہے گھومنا فَدَارُو تو وہ سب لوگ مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ کی جانب گھوم گئے کما ہم قبل البیت جیسے تھے اسی حالت میں یعنی رکو میں تھے تو رکو ہی کی حالت میں وہ کدھر گھوم گئے فَدَارُو کما ہم قبل البیت یعنی بیت اللہ کی جانب وہ ویسے ہی گھوم گئے جس حالت میں تھے یعنی رکو ہی میں وہ گھوم گئے وَقَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ عَعْجَبَهُمْ اِذْ قَانَ يُسَلِّ قِبْلَ بَيْتِ الْمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِس اور چونکہ یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کو پسند کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں ان کو اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ ہمارا بھی یہ قبلہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو انہیں یہ اچھا لگتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ قابط اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں وہ اسی کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا وَقَانَتِ الْيَهُودِ وَرْ يَهُودِيُونَ کو قَدْ عَعْجَبَهُمْ ان کو پسند تھا عَعْجَبَ يُعْجِبُ پسند ہونا یہودیوں کو یہ پسند تھا کیا اِذْ قَانَ يُسَلِّ قِبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ یہ پسند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں وَأَهْلُ الْكِتَابِ ایسے ہی تماع اور اہلِ کتاب یعنی نصرانیوں وغیرہ کو بھی یہی پسند تھا تو اہلُ الْكِتَاب یہ معطوف ہے یہود پر اس کا عطف ہے یہودیوں کو پسند تھا اور دیگر اہلِ کتاب کو پسند تھا یہی فَلَمَّا وَلَّا وَجْحَا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو پھیر لیا قبل البیت قعبت اللہ کی جانب انکرو ذالکا تو یہ یہودیوں نے اور کتابیوں نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ یہ بیت المقدس تو سب کا قبلہ رہا ہے اور بیت المقدسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا چاہئے یہ کدھر مو کر لیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہو آگے ذکر کرتے ہیں قَالَ زُحَیرٌ حضرت زُحیر نے کہا حَدَّسَنَ أَبُوا إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَى فِي حَدِيثِهِ حَادَا حضرت زُحیر نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو إسحاق نے روایت کرتی ہے برا سے فِي حَدِيثِهِ اپنی حدیث میں حاضر یہی اپنی اسی حدیث میں کیا کہا انہوں نے اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ انْ تَحَوَّلَ رِجَالُ کہ تحویلِ قِبْلَةِ ہونے سے پہلے بیت المقدس پر بیت المقدس کی طرح مو کرتے مو کر کے نماز پڑھنے پر کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا رجالُ یہ مَاتَا کا فائل ہے اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قِبْلَ انْ تَحَوَّلَ قَبْلَ انْ تَحَوَّلَ بدلنے سے پہلے تحویلِ قِبْلَةِ سے پہلے تحویلِ قِبْلَةِ سے پہلے قِبْلَةِ پر کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا قِبْلَةِ پر یعنی بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے پر ہی انتقال ہو گیا وَقُتِلُ اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے فَلَمْ نَدْرِ مَا نَا قُولُ فِيهِمْ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوب نہیں کہ ان کے سلسلے میں ہم کیا کہیں کہ آیا کہ ان کی نمازیں مقبول ہیں یا نہیں ہیں یعنی امام بخاری نے حضرت زہر کے حوالے سے کہ حضرت زہر نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے حدیث بیان کی روایت کرتے ہوئے براہ سے اور انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بات کہی یعنی امام بخاری نے ان کی حدیث کو ذکر کر کے اور ان کے جو جملے بڑے ہوئے ہیں ان جملوں کو یہاں پر ذکر کر کے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے آیتِ کریمہ کے شانِ نزول کی طرف کہ ان لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں کہ ان کی نمازیں مقبول ہیں یا نہیں ہیں یا برباد چلی گئیں فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تو اللہ رب العزت نے یا آیتِ کریمہ نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوضِعَ ایمَانَكُمْ تو یہاں پر محلِ استشاد یہی ہے ایمانکم کہ یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے نماز کو ایمان سے اللہ نے بیان فرمایا تو اب اس سے معلوم ہوا کہ نماز ایمان ہے احناف یہاں پر یہی جواب دیں گے کہ نماز ایمان نہیں ہے نفس ایمان نہیں ہے ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے صرف بلکہ نماز یہ کمال ایمان کا حصہ ہے تو یہ حدیث پاک کا آپ نے ترجمہ سنا اب یہاں پر میں وہ بات ذکر کر دوں کہ جو حدیث پاک میں آیا تھا نَزَلَ عَلَى اَجْدَادِهِ اَوْ قَالَ اَخْوَالِهِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو مدینہ طیبہ میں اپنے اجداد یعنی ناناؤں کے یہاں پر یا اپنے خالووں اپنے مامووں کے یہاں پر آپ قدم رنجہ ہوئے یعنی دونوں کا مطلب یہ ہے بہت اگرچہ شک راوی ہے کہ آلہ اجداد ہی کہا یا آلہ اخوال ہی کہا اس میں شک راوی ہے لیکن دونوں سے چاہے کوئی بھی سہی لیکن دونوں سے یہ سمجھ مارا ہے کہ سرکار ننحال میں جا کر اترے تو اب یہاں پر ایک شبہ ہے کہ ننحال میں کیسے اترے سرکار وہاں پر انسار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننحال والے کیسے بنے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ تو بنی زہرہ سے تھی بنی زہرہ قبیلے سے تھی اور جو قریش ہی کی ایک شاق ہے تو حضرت آمنہ جب بنی زہرہ سے تھی جو قریش کی ایک شاق ہے تو پھر حدیث پاک میں یہ کیسے سمجھ میں آیا یہ حدیث پاک میں یہ کیسے وارد ہے کہ سرکار اپنی ننحال میں اترے اس کا جباب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے دادا حضرت حاشم نے مدینہ منورہ کی سلمہ نامی ایک خاتون سے نکاح فرمایا تھا اور انہی سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرزن تو اب اس طریقے سے حضرت عبد المطلب کی ننحال ہوئی مدینہ منورہ میں تو اس طریقے سے حضرت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کی ننحال ہوئی تو اس لحاظ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ننحال ہوئی اسی لئے اہل مدینہ حضرت عبد المطلب کی اولاد کو اپنی بہن کی اولاد یعنی بھانجے کہا کرتے تھے یہاں پر ایک دوسرا بھی شبہ ہے دوسرا شبہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی کا جو ننحال ہے وہ بنی عدی بن نجار میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلسوم بن حدم کے یہاں ٹھہرے اور وہ بنی عمر بن عوف سے ہیں حضرت ابو عیوب خالد بن زید انساری کے یہاں ٹھہرے وہ بنی مالک بن نجار سے ہیں تو ننحال میں قیام کہاں ہوا دونوں میں تو فرق ہو گیا اس کا بھی جواب بلکل ایسے ہی ہے کہ عدی اور مالک دونوں جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں تو اگرچہ ایک بھائی رشتے میں معمو لگتے ہیں لیکن اس بھائی کے بھائی دوسرے جو ہیں وہ بھی پھر رشتے اور خوبت کی بنا پر ان کو بھی معمو کہا گیا تو اگرچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب خالد بن زید انساری کے یہاں ٹھہرے تھے لیکن یہاں پر کیا ہے دونوں ان کا رشتہ جو ہے وہ عدی اور مالک دونوں سے ملتا ہے جا کے تو جواب یہ ہے کہ عدی اور مالک دونوں بھائی ہیں تو مجازن ایک بھائی کے رشتے دار کو دوسرے بھائی کے رشتے دار کہہ دیتے ہیں عام طور سے ہمارے یہاں پر بھی کہہ دیتے ہیں اس لحاظ سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننحال میں ٹھہرے تو اب اس حدیث پاک سے ایک یہ بات سمجھ میں آئی کہ تحویل قبلہ ساتھی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس وقت تک عمل کثیر یہ حرام نہیں تھا نماز میں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دوسری سف تک جا کر سرکار نے وہاں پر نماز پڑھائی ورنہ تو آج کے وقت میں اگر کوئی شخص ایسا کر لے اتنا چل لے تو نماز تو فاسد ہو جائے گی کیونکہ اب نماز کے اندر اتنا عمل کرنا جس کو عمل کثیر کہا جائے وہ عمل کثیر مفصد سلات ہے اب یہاں پر اگلا ایک باب ہے بابو حسن اسلام المرعے یعنی آدمی کے حسن اسلام کی تعریف میں یہ باب ہے حسن اسلام کیا ہے انسان کا حسن اسلام اچھا اسلام کیا ہے اسلام کا حسن کیا ہے اس کے بارے میں امام بخاری نے ایک باب باندھا یہاں پر بھی باب پر تنبین پڑھ کے اس کو مفتدہ بنائیں اور اس کی خبر محضوب یعنی اس کی اس کو خبر بنا دیں اور مفتدہ محضوب یعنی حادہ بابو حسن اسلام المرعے یہاں پر ماہ قبل کے باب سے مناسبت کیا ہے تو یہاں پر ماہ قبل کے باب سے مناسبت یہ ہے کہ نماز ایمان کا شعبہ ہے یہ ماہ قبل کے باب میں بتایا گیا اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسن اسلام کیا ہے کسی شخص کے اسلام میں حسن اسی وقت ہوگا جب وہ نماز قائم کرے اس لیے اس باب کو مذکورہ باب سے مناسبت حاصل ہو گئی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں قال امام مالک فرماتے ہیں مجھے خبر دی زید ابن اسلم نے کہ عطا ابن یسار نے انہیں بتایا انہ ابا سعید ان الخدری اخبرہو کہ حضرت تو حضرت ابو سعید خدری نے انہیں بتایا انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنک یقول کہ سرکار فرماتے ہیں فرما رہے ہیں اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِسَاسُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ دِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا ترجمہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ جب بندہ اسلام لے آئے جب بندہ اسلام لے آئے فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ تو اس کا اسلام اچھا ہو اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ظاہر و باطن میں وہ مخلص مسلمان ہو جائے یعنی جیسے کہ وہ ایمان لے کر آیا ہے بیسے ہی عمل بھی کرے اور جیسے ظاہراً وہ اسلام لوگوں سے کہتا ہے بیسے دل میں بھی ویسی ہی تصدیق بھی رکھے ظاہر و باطنن بلکل اس کا یقصہ ہو اور مخلص مسلمان ہو یہ ہے اسلام کے اچھے ہونے کا مطلب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر اللہ عنہ قل سیئت کانا ظلفہا تو اللہ رب العزت اس کی وہ تمام تر برانیاں مٹا دے گا کفرہ یکفر تکفیر کا معنی مٹا دینا اللہ رب العزت اس کی وہ تمام تر برانیاں مٹا دے گا کانا ظلفہا ظلفہ یزلفو تظریف کوئی کام پہلے کرنا تو یہاں پر مراد ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے وہ مراد ہیں تو اللہ رب العزت اس کے وہ تمام تر گناہ مٹا دے گا کانا ظلفہا جو گناہ اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِسَاسُ اور قِسَاس کا معنی ہوتا ہے بدلہ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِسَاسُ الْحَسَنَتُ بِعَشْرِ اَمْسَلِحَا اور اس کے بعد ایک بھلائی کا بدلہ اس کے دس گناہ سے لے کر الہ سبع میں آتے دعفن سات سو گناہ تک ہوتا ہے یعنی جب اسلام لے آیا تو اب اسلام لانے کے بعد اگر وہ ایک بھلائی کرتا ہے ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے دس سے سات سو تک نیکیاں اس کے لیے اس کی نام عامال میں لکھی جاتی ہیں دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اب کس کی لکھی جاتی ہیں تو ہمارے محدثین نے فرمایا کہ جس کا عمل جتنے خلوص پر مبنی ہوگا اس کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی اگر کم خلوص ہے تب بھی ایک نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر خلوص ایسی بڑھتا رہا بڑھتا رہا اتنا بڑھ گیا خلوص کہ انتہائی درجے کو خلوص پہنچ گیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ سات سو گناہ تک سات سو گناہ تک اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور سرکار نے فرمایا وَسَسَيِّيَاتُ بِمِسْلِحَا اور اگر کوئی گناہ کیا تو گناہ اسی کے مثل ہی رہتا ہے یعنی ایک خطا کی ہے تو اس کی اس کو ایک ہی لکھا جاتا ہے اور نیکی کی ہے تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک لکھ دی جاتی ہے ایک گناہ کیا تو اسی کے مثل ہی لکھا جاتا ہے یعنی ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس گناہ سے بھی درگزر کر دے اگر ایک گناہ کیا اور اس گناہ سے بھی اللہ درگزر کر دے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے تو وہ گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا اس باپ سے یہ سمجھ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی اپنے عمال کی بنا پر اور اپنے اچھائیوں کی بنا پر آمال سالحہ کی بنا پر ایک مخلص مسلمان ہو جاتا ہے اور ایسے بندے کو کہا جاتا ہے کہ اس کا اسلام اچھا ہے یہی ہے انسان کے حسن اسلام کا مطلب اس حدیث پاک کو امام بخاری نے باب و حسن اسلام المرعے کے تحت ذکر کی اب اس حدیث پاک کا ترجمت الباب سے مناسبت جو ہے بلکل ظاہر ہے کیونکہ اس میں بھی فحسن اسلام ہو حدیث پاک میں آیا ہے اور اسی کے مضمون کو امام بخاری نے ترجمت الباب بنایا تو دونوں ترجمت الباب اور حدیث کے درمیان مطابقت بلکل ظاہر ہے اس حدیث پاک سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں چند مسائل عائمہ اکرام استخراج فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ارتکاب گناہ سے مومن اسلام سے خارج نہیں ہوتا جیسے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا لیکن یہاں پر کہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس سے سمجھ میں آیا کہ ارتکاب گناہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ گناہ کی سزا لازم نہیں ہے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر ایک گناہ کیا تو اس کو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے اللہ انیتجاوز اللہ عنہ کے اگر اللہ رب العزت معاف نہ فرمائے اور اگر معاف فرما دے تو اس کی بھی کوئی سزا نہیں ملے گی تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ گناہ کی سزا ملنا یہ لازمی نہیں ہے لیکن میں یہاں پر یہ ذکر کر دوں کہ آدمی کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہ کی سزا لازمی نہیں ہے یہ سب مشیط علیت الہی پر ہے جیسے کہ قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا تو لمن یشا قرآن نے فرمایا ہے اس لیے کسی کو بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش ہی دے گا اس لیے ہمیشہ رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے اور عذاب جہنم سے اور عذاب الہی سے ڈرتا بھی رہنا چاہیے ایسی اس حدیث پاک سے یہ بھی سنجم آیا کہ گنہگار کا جہنم میں جانا لازم نہیں ہے ساتھی ساتھ اس حدیث پاک سے یہ بھی سنجم آیا کہ اسلام وہ عظیم نعمت ہے جو ماں سبق کے تمام تر گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے حالت کفر میں کفر کی حالت میں گناہ کیے تھے اور پھر وہ اسلام لے کر آیا تو یہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے جس جو ماں قب کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے ساتھی ساتھ اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آیا نیکی کا سباب خلوص نیت پر ہے جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اس کو نیکی کا سباب ملے گا ایک حدیث اور ذکر کرتے ہیں امام بخاری حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر انہما من عن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے قال انہوں نے فرمایا اخبرنا معمر ہمیں خبر دی معمر نے روایت کرتے ہوئے ہمام سے وہ روایت کرتے ہیں ابو حریرہ سے قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہو فکل حسنت یعملوہ تکتبو لہو بعشر امثالہ یہ حدیث پاک بہت واضح ہے اس لئے امام بخاری نے پہلے جو حدیث ذکر کی تھی اسی معنی میں ایک ایسی حدیث ذکر کر رہے ہیں جو بہت زیادہ واضح ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کر لے اچھا کرنے کا مطلب حسن اسلام کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسن اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو مطابق کر لے دونوں میں وہ مخلص مسلمان ہو جائے تو نبی کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو امدہ کر لے فَقُلُّ حَسَنَتٍ يَعْمَلُهَا تُکْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ عَمْثَالِهَا الَسَّبْعِ مِعْتِدِعْفِن تو ہر بھلائی اور اچھائی جس کو بھی وہ کرے گا تُکْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ عَمْثَالِهَا تو اس ایک بھلائی کے بدلے میں دس گناہ اس کی نیکیاں دس گناہ سے لے کر الَسَبْعِ مِعْتِدِعْفِن سات سو گناہ تک اس کے لئے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یعنی ایک نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک اس کو سباب ملتا ہے اور سرکار نے فرمایا وَقُلُّ حَسَنَتٍ يَعْمَلُهَا تُکْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا اور ہر وہ برائی جس کو وہ اسلام لانے کے بعد کرتا ہے تو اس کے لئے اسی برائی کے مثل ہی سزا لکھی جاتی ہے یعنی سباب جہاں پر نیکی کر رہا ہے تو نیکی کا بدلہ تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک ہوتا ہے خلوص نیت کی بنا پر اور برائی کر رہا ہے تو برائی صرف اور صرف ایک برائی کا بدلہ ایک ہی ہوگا تو یہ حدیث پاک مذکورہ حدیث سے اور زیادہ واضح ہے اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے مقصد باتیں چھوڑنا یہ خسن اسلام سے ہے کیا اگر آدمی بے مقصد باتیں کرے گا تو ظاہر بات ہے وقت برباد ہوگا اور بے مقصد باتوں میں وقت برباد ہوگا اور وقت کا برباد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے بے مقصد باتیں چھوڑنا یہ بھی حسن اسلام میں داخل ہے جیسے کہ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کی تخریج امام ترمیزی نے ابواب الزہد میں کی ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرع ترقہو ما لا یعنی ہے انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے تو لا یعنی باتیں بے مقصد باتیں چھوڑنا بھی حسن اسلام میں داخل ہے یہاں تک آج ہم نے گفتو کی انشاءاللہ پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ 1 2 1 2 4 4 5 6 7 7 10 11 19 11 19 موسیقی